اسلام علیکم سامین اکرام آج میں کا یہ جو وی لاغ ہے میں اپنے ایک دوست کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں خاجہ اماد الدین مرہوم حافظ خاجہ اماد الدین سابق صدر گورنمنٹ کالج سٹوڈنٹس یونین سیونٹی سیون کے اندر تھے ان کی بڑی خدمات ہیں بہت بڑی دلیر آدمی تھے اور کافی عرصہ وہ بزنس کرتے تھے مدانیوں کا بزنس کرتے تھے اور وہ نور باوے کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ میرا تعرف نائنٹین ایٹی ایٹی ٹو کے اندر ہوا تھا عبدالعزیز خالص صاحب کے ذریعے اور پھر اس طرح وہ جمعیت کے پروگراموں میں ان کو چودہ آگست پہ دوسرے تیسرے پروگراموں میں کبھی دعوت دیا کرتے تھے اس طرح وہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ یہ میں کیونکہ جمعیت کا ناظر براہ گجنوالا کا چار سال آخری جو سال تھا تو بلدیاتی الیکشن آئے تھے تو ان میں انہوں نے مولانا عبید اللہ عبید صاحب جو اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے ان سے کہا کہ میں نے الیکشن بل جاتی ہے میں تو مجھے ٹیم فرام کریں وہ بڑا شہر کا بڑا کرٹیکل ایک خلقہ تھا جہاں امین پہلوان بڑا مشہور مینو پہلوان جسے کہتے تھے وہ فوت ہو گئے تھے مرڈر ہو گیا تھا ان کا اور اس کے بعد وہ اس کی سیٹ پہ الیکشن ہونا تھا تو ان کا بھائی تھا داری پہلوان تو اس کے سلسلے میں ہم نے مجھے میری ذمہ داری لگی خواہی صاحب سے ویسے میرا تعلق تھا میں نے ویسے خواہی صاحب سے کہا تھا کہ آپ نظم سے کہہ دیں وہ مجھے کہہ دیں میں حق کی کمپین ہمارے صاحب چھے صاحب شاعت ہمارے دوست تھے سعید خوکر صاحب عابد بیٹ صاحب اور مولی اسلم صاحب اور ایک دو اور چھے ہمارے لوگوں کے ٹیم تھی ہم نے ان کی کمپین چلانی شروع کی اور کمپین چلاتے ہوئے وہ الحمدللہ اس کا ان کے ساتھ پہلے بڑی محبت تھی ہم دن رات اسی حلقے کے اندر رہتے ہیں بڑی بھرپور کمپین چلی اور ان کی ذات کے ساتھ انتہائی ان کا پورا خاندان انتہائی شریف النفس لوگوں پر مجتمل تھا ان کی بہنیں تھی یہاں سے قرآن تھی بھائی بھی سجاب چھوٹا بھائی تھا ان کا اس طرح کر کے اور ہم اور ہم نے دن رات محنت کر کے پہلا موقع تھا کہ خاجہ عماد الدین صاحب ایک انتظار کر رہے تھے کہ نور باہے میں امین جوے امین پہلوان کی جگہ ہم وہ الیکشن امین پہلوان کے ہوتے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ ان کا بڑا تعلق تھا بڑا محبت کی بات تھی بلکہ انہی کے ذریعے ہمارا امین پہلوان سے بھی رابطہ ہوا جمعیت کا دفتر وہیں ہوتا تھا اور وہاں سے کرسیاں یہ وہ لے کے آکے اپنے پروگرام کیا کرتے تھے تو خیہ صاحب سے بڑی محبت تھی اور بڑے دھیمے انداز سے بڑے ڈاؤن ٹو ارث گفتگو کرتے تھے وہ جس طور میں جمعیت کے نفیق تھے اور پریزیڈنٹ سیڈنٹ یونین تھے تو سلیم منصور خالف صاحب جایف سی کالی میں مطمد عام رہے ہیں اور سسائے کے مدودی کے رائٹر ہیں اور ساتھ جب وہ ناظم اعلیٰ اس کو ہی تو انہوں نے مرتب کیا ہے تو وہ ان کے ناظم تھے تو بڑی سخت نماز کی پابندی کے لیے کرتے تھے تو مجھے بڑی ان کو کرتے تھے میں بھی ان سے فیض لیتا رہا منصور خالف صاحب سے جب میں ناظم تھا تو ان سے میں مشاورت کرتا تھا کام کرنے کے بارے میں اور اس طرح تو خایہ صاحب کی کمپینڈ چل رہی تھی چلاتے رہے تھے دو تین دفعہ بڑے مس ہیپ پی ہوئے داری پلوان نے مجھے کنی لڑکوں کے ذریعے اٹھوا لیا اور لے گئے اپنے پاس میں نے ان سے بڑی طریقے سے ان سے جان چھڑائی انہوں نے یہ کہا کہ کمپینڈ نہ چلاو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو لیکن کیونکہ کمپینڈ محلے میں کوئی نہیں چلانے کے لیے تیار تھا ان کا ایک اثر اصول تھا ان کے مخالفین کا بارال کمپینڈ کوئی چلی تقریباً ایک مہینہ کمپینڈ چلتی رہی بڑا محول بن گیا بڑا جلسے کی ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے تھے اس کے اندر لوگوں نے لوگ ہمیں چھپے ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے جتوائیں گے یہ وہ سارا کچھ کرتے تھے لیکن لوگ ڈرتے تھے اس محول کے اندر بڑا کرٹیکل ہلکہ تھا نور باوے محولہ جو گجرمالہ کو جانتے ہیں اس کے اندر تو روزانہ پروگرام بناتے اور ان کے ساتھ تیاری کرتے اس کو لانچ کرتے سارے جلسے جلسے جلوس چولی اس کو سارے لے کے چلتے شہر کے لوگوں کو بھی اور وہ بڑا ایک بڑا ہی میں بلکلی ینگ تھا اس وقت تو جوش اور جذبہ اور اس کے بعد ساری رسک لینے کی میری صرف موٹیویٹڈ آدمی ہوں رسک لینے کی عادت میری کبھی نہیں گئی میں لیتا ہوں رسک ہوں لیتے لیتے رسک لیتے لیتے میں کینیڈا پہنچ گیا ہوں ایک نیا کام کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد خاجہ صاحب بڑے بڑے دھیمے آدمی تھے لیکن دوستی کیوں کہ میں نے کلوز کام کیا تو میں ان کی کچھ تھوڑی سی ذات کی جو ساری قسم کی تھی وہ اسے بھی واقف ہوں تو حد دریر آدمی کے اندر ایک خوف ہوتا ہے وہ بارالوں میں ایک خوف بھی تھا اور ایک لحاظ بھی تھا اپنے حلقے کے اندر لیکشن رہنے کے حساب سے ان کے والد صاحب بہت نہائی تھی متدین اور شریف النفس انسان تھے میں سمجھتا تھا آپ صاحب کو قرآن بھول گیا لیکن مجھے ان کی منزل بڑی اچھی تھی وہ رمضان میں قرآن کو یاد رکھا ہوا تھا ہم انہیں سناتے تھے ہم جان رہتے تھے ان کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا خواتین کا بچیوں کا تو اس کے اندر ہماری ریائش کا بنی نہیں تھی کھانا انہوں نے کہا تھی آپ ہمارے مہمان ہیں صبح شام کھانا ایسے بھی ہوتا ہے مہمان نوازی ہماری کرتے تھے سارا یہ چلتا تھا اور اس کے اندر جلسے ہوئے تو اس کے اندر داری کے خلاف لوگ نظمیں پر بولتے تھے اس کے اندر انہوں نے بڑی زیادتی بھی کی دسترازی بھی کی ہمارے ساں کوئی اسلاح نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ہم کام کرتے تھے ساری کا سارا اس کے اندر چلتے تھے اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا تھا اس کو آخری دن الیکشن کا ہوا تو خاجہ صاحب کو کسی نے ٹریپ کر دیا کہ آپ ہار جائیں گے بائیکارٹ کر دیں خاجہ صاحب نے ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھے ابھی تو پہلا بلدیاتی الیکشن تھا تو ہمیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو بلدیاتی الیکشن لڑانے کے بعد ان کو پھر صوبائی کے اندر لے کے آئیں گے ہم کرومنگ ہوگی گو کہ ان کی معیشت تھوڑی کمزور تھی لیکن وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر بنوا چکے تھے سٹیزن کانسل کو وہ چلاتے تھے گجرامالہ میں بعد میں وہ آگے بھی چلتے رہے چار بجے انہوں نے میرے سے مشاورت بھی نہیں کی اور بائیکارٹ کا جنوس نکال دیا میں انہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بائیکارٹ نہ کریں بائیکارٹ نہ کریں ہم جیت جائیں گے پانچ بجے جب پولنگ ختم ہوئی تو چھے سات بجے ریزلٹ آنیشن ہوئے تو ہم پچاس وٹوں سے آ رہے تھے میں بڑا ہی ان سے نراض ہوا بہت ہی کیونکہ جان ہتیلی پہ رکھی یہ سارا کام کیا تھا ہمارے سارے دوستوں نے ملکے ہلکے کے لوگوں نے پچاس وٹوں سے خاجہ صاحب پچیس سو پچاس اس کے آئے تھے دھاری کے اور ایک اینڈیٹ اور تھا چھوٹا سا اس کے تھوڑے سے خاجہ صاحب کے پچیس سو کو ٹاگنی کیلئے بڑا دکھ ہوا بڑی محنت کے ساتھ میں نے ان سے بڑا نراض ہوا ان سے میں نے کہا خاجہ صاحب انہیں مشاورت کرنی تھی اس مسئلے کی یہ سکلنٹس پولیٹکس نہیں تھی یہ عملی پولیٹکس اس کے اندر ہارنا یا جیتنا کوئی نہیں آخر وقت تک کھڑے رہنا سیاست کا سب سے بڑا اسکل ہوتا ہے ہارنا جیتنا ہارے ہوا کانسلر بھی جیتوئے کانسلر سے بہترین ہوتا کیونکہ وہی لوگوں کی دوسری امید کے ساتھ ہوتا ہے اور میں تو ویسے ہی بلدیاتی الیکشن کا موکر تمام سیاسی جباتیں اگر ملک میں انقلاب لانا چاہتی ہیں سپرنٹ میورپ مبندی بھی لگ جائے تو وہ بلدیات کے الیکشن سے ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں نئی قیادت نیا جوش نیا جذبہ نئی لوگ آگے لائے جا سکتے ہیں جس فلسفے کو کوئی سمجھ نہیں رہا میں نے بارہا اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں بلدیات کے نظام کے اوپر ڈیولپٹ کنٹری جو ہے وہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں ان کی ٹاؤن کی جو میر ہے وہ وزیر آزم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا بجٹ بازگات اس سے بھی زیادہ ساری ڈیولپمنٹ اور میٹروز اور سبویز وہیں چلاہے جاتا ہے بہرحال اس کے سر یہ اس طرح ہم چلتے تھے اور میری ان سے تھوڑی سی نرازگی ہوئی اس کے اوپر پھر لیکن میں ملتا تھا یہ ایک ظاہر ہے سٹیٹیجی کی پالیسی تھی اس کے اوپر نرازگی تو ہوئے لیکن وہ ملتے تھے لیکن میں نے ایک دعا کہا میں نے موزدہ میں نے ان کا بڑا غصے میں ایک بات کہہ دی ان کا مجھے یاد آتی کہ میں نے خجہ میں کہا خجہ صاحب پرڑے آتی جنہ خجہ صاحب میرے ساتھ بھائیوں کی تا سر نیچیا کر کے کہنے لگے تو اسی صحیح کے اندر میں نے کہا آپ کو نا مخالفوں نے ایک ٹرائپ کر دیا کیونکہ آپ کو پتہ پولٹس کے اندر اسی ایک پریشر گروپس ہوتے ہیں ریومرز پھیلانے والے ہوتے ہیں بعد میں میں نے بھی الیکشن بلدیاتی لڑا تھا پکے گڑے سیال کورٹ سے اور میں نے اس کی پوری بھرکور کمپین چلائی تھی حالانکہ میں مرانے والا میں محاجر تھا اس شہر کے اندر میری فٹنگ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے الیکشن کو کانٹسٹ کیا پھر ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر میں نے پی پی ون ٹون فائی کے اوپر کیا میرا آج بھی یقین ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر جو سیاسی پارٹییں کریں گی وہی لوگ کوئی قومی اسمبلی اگر اس کے نیچے بلدیاتی کانسلر نہیں ہے اور اگر وہ ایم پی اے کا کینڈیٹ اگر ہارا گوا بھی بلدیات کا کینڈیٹ ہے وہ جیت جائے گا تو یہ میری خاجہ صاحب خاجہ صاحب نے ایک آدمی تھے بہت ہی زبردست آدمی تھے ختم نبوت کی تحریک میں انہوں نے بہت بڑے مقرر آدمی تھے یاروں کے یار تھے محبت کرنے والے تھے بات کو بڑے دھیمے انداز سے سنتے تھے اور یہ خالصتن سلیم منصور خالد کا لگایا وہ وہ پودا تھا جس کو انہوں نے پروان چڑھا اس کی اطلاع بھی فوت کی گئی محترم سلیم منصور خالد صاحب نے لوگوں کو دی میں چار دن سے مختلف طریقے سے ان کی پوسٹیں لگا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے گا اور آئندہ آنے والے لوگ وقتوں کے اندر جو پوٹینچل والے کارکون ہیں اگر کارکون بلدیات میں چلتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نوجوان آدمی کے پاس جیسے کوئی شادی کر لے کے لیے ایک پچیس سالہ نوجوان کے لیے اچھی گاڑی اچھی نوکری پیسہ گھر سارا مانگتے ہیں وہ پچیس سال کے عمر میں وہ نہیں کر سکتا اسی طرح ایک جو چھوٹا کارکون ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنا بہت ہی یہ سمال انٹرپینیور کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر کارکون کے اندر پوٹینچل ہے اس کو دیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو جو نہیں دیکھا جا رہا آج کل اور جس کی وجہ سے ہمارا سارا سیاسی نظام برباد ہو گیا ہے بلدیات سے اٹھنے والے لوگ اوپر تک جاتے ہیں بارال یہ میں خاجہ عمد الدین صاحب کے یاد میں میں آئیے ویلوگ کر رہا تھا خاج صاحب بڑے زبردست آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کے غریقے رحمت کرے اور جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ سب ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ محبت کے ساتھ ان کو چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ